ایک تو یہ ہوا ہے کہ وہ جو پیپلز پائٹی پچھلے چالیس سال سے خواب بھیچ رہی ہے آئینی عدالتوں کا دو ہزار ساتھ میں آپ کو پتا ہے اس میں مرسا کے جمہوریت میں بھی یہ تھا اور اس وقت مولانا فضل ریمان بھی اس کے سنگنیٹری تھا اور بڑی تقریریں کیا کرتے تھے کچھ پانچ تقریریں میں نے بھی سنی لیکن اب مولانا اڑ گئے اور مولانا کرنے کے پیچھے وجہ شاید یہی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وکلا کو منظم کر کے جو ایک کیمپین چلانا چاہ رہی ہے تو اس کیمپین کو روکا جائے ورنہ مولانا بھی کوئی اتنے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اتنے محبی نہیں ہیں کہ بس وہ سپریم کورٹ کی محبت میں اور انصاف کی محبت میں یہ سارا کام کر دیں وہ پریکٹیکل سیاستدار ہیں اور وہ پریکٹیکالٹیز اور پریکٹیکل مشکلات کو دیکھتے ہیں بلاول بٹو زرداری سے ان کی جو ملاقات تھی دو روز پہلے کراچی میں وہ میک اور بریک کی ملاقات تھی اس میں بلاول پیچھے اہٹے اور پھر انہوں نے ایک تفسہ بھی کیا بلاول نے کہ میں میں اس بات پر بھی تیار ہوں کہ اگر ایک ایک ایچ بھی سپیس ہمیں ملتی ہے پارلیمان کو اور سیاستدانوں کو تو ہمیں لینی چاہیے اور وہ یہی معاملہ تھا پیوز پارٹی میں اس پہ کچھ تھوڑی بہت مایوسی بھی ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوتا اور پھر ستر ستر ازار کے کیسی سپیننگ میں چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ پہ لیکن اب ان کو آئینی بینچ پر اکتفاہ کرنا پڑے گا لیکن اب اس میں ایک اور ایشو ہے وہ ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو بھی بینچ بنے گا وہ کونسٹیٹوشنل بینچ ہو کونسٹیٹوشنل بینچ ہو یا کوئی بھی اور بینچ اس کو لارجر بینچ کے ذریعے اس کے فیصلے کو تبدیل کیا جا سکے گا یا فل کورٹ کے ذریعے تبدیل کر لیا جائے گا آئینی عدالت میں یہ آپشن نہیں تھا آئینی عدالت ایک الگ انڈیپینڈنٹ انٹیٹی ہوتی تو اس میں یہ نہیں ہوتا تھا یہ ایک کنسن موجود ہے پرائیم نیسٹر جو ہے وہ دوڑے دوڑے گئے وزیادہ پریزینسی ان سے ملاقات کے بعد ان کے ساتھ نونری کے ڈیلیگیشن بھی تھا ڈیلیگیشن کے کچھ لوگ وہاں رہ گئے پھر بلاول بٹو ادرداری لاہور سے آئے تھے تو ان کو فوری طور پر ایوان صدر طلب کیا گیا اب بلاول دو دفعہ ایوان صدر گئے ایک دفعہ وہ دو گھنٹے گزار کے پھر واپس آئے پارلیمان اور پندہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ پریزینسی چلے گئے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو شاید بیانڈ پلیٹیکل پارٹیز کا جو ہے وہ ایمیجنیشن بھی ہے وہ یا مولانا فضل رحمان کسی ایسی بات پر آڑے ہوئے ہیں میری رائے میں ایک آدھ معاملہ ایسا ہے جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہے کیونکہ نونلی کے کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ اگر فوجی تنصیبات پر حملے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی شوینین ملوث ہے تو ایویڈنس کی بنیاد پر اس کا مقدمہ چلنا چاہیے فوجی عدالت میں شاید یہ معاملہ ہو ابھی اس کے حوالے سے کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی لیکن اسی معاملے پر بات چل رہی ہے البتہ یہ ایک خبر ہے ہمارے لیے کہ کل شاید سینٹ میں جو قوم اسمبلی کا یہ جو آئینی ترامیم کا مساودہ ہے یہ بل کی صورت میں سینٹ میں پیش ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے کابینہ سے منظور ہو جائے اور پھر قوم اسمبلی میں آئے ایک سیاستدان سے میری بات ہوئی جو ایک حکومتی تعدی ہیں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو بہت سارے مسائل بھی ہیں لیکن ہم نے بہت ساری چیزوں پر اگری کر لیا تہاں مثل مساودہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب وہ قوم اسمبلی یا سینٹ میں آئے گا جی اچھا بلکل ٹھیک ہے میں آتا ہوں جاز بھائی آپ کی طرف سبھی آج یہ بھی ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو پیٹیشنز دائر کی تھی آئی اس آئینی امینڈمنٹ کو نہ کروانے کے اخلاف تو وہ واپس لے لی انہوں نے تھوڑا سا اس کا بتائیں اور پھر آپ سے میں اور بھی پوچھتا ہوں جی بہت شکریہ رضا دمی صاحب بلکل آج پاکستان تحریک انصاف میں تو نہیں لیکن عابض شاہد زبیری ہے یہ سابق صدر ہے سپریم کورٹ بار اسسوسیشن آف پاکستان اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت حاصل ہے ہامیت خان گروپ کی حمایت حاصل ہے یہ ان کے سمیت پانچ ارکان تھے پاکستان بار کانسل کے انہوں نے درپاست ڈائٹ کی تھی اور سپریم کورٹ سے کہا تھا استعداد کی تھی کہ یہ جو پروپوزل ہے اس کو ٹیبل نہ کرنے بھیا جائے اس آئینی ترمیم کو نہ ہونے تھی دیا جائے پارلیمنٹ کو روکا جائے تو آج اس پہ سماعت ہوئی ہے نہ صرف اس پہ اس پہ ریجسٹر آفیس نے بھی اوبجیکشنز لگا دیا تھے اور اس کے خلاف اپیل پھردائی کی تھی عابض زبیری نے تو اس اپیل پر بھی آج سماعت ہوئی ہے اوبجیکشنز کے خلاف تو حامد خان جو ہے وہ پیش ہوئے عدالت میں وہ نے کہا کہ میں ہم یہ اپنی درپاست واپس لینا چاہتے ہیں مختصر سی سماعت کی میرا خیال سے چیف جسٹس قاضی فائلسہ ان کو بھی اس بات کا ادم تھا کہ کل کو ہو سکتا ہے یہ معاملہ جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ میں آئے آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جائے لہٰذا انہوں نے کوئی اوبزرویشنز و نیرا کوئی ریمارکس نہیں دیئے انہوں نے اس پرین کا مظاہرہ کیا اور حامد خان کی جو ریکویسٹ ہی اس کو منظور کرتے ہوئے اس کو کو ڈسپوز آف کر دیا ڈسپوز آف نے اس بلکران تو یہ سماعت تھی تھوڑی کو اور سماعت کے دوران آبد زبیری کو چیف جسٹس قاضی فائلسہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک کہا جا رہا ہے کہ دسپردار ہو گئے آئینی ادانسی لیکن ڈڈلوگ کی سیچوئیشن ابھی بھی موجود ہے مولانا فیض رمان نے دوبارہ مجھاور کی اجلاس طلب کیا ہے اور مولانا فیض رمان پر یہ کہنا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں آنے والے ان کی نامزلی کے بعد سے ترمیم کو اس کا اطلاع کیا جائے مختلف مصابدے ہم نے دیکھیں آج ریسنٹ ابھی حکومت کی طرف سے ایک تیسرا ورجن آیا ہے اور اس کے کانٹنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے ایک تو جو آئینی بینچ ہے کانسٹیوشنل ڈیویجن آف سپریم پورڈ کے نام سے ایک بینچ تشکیل دینے کی تجبیز ہے اور اس میں جو ہے تو یہ ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو تشکیل دیا جائے گا اس کی کمپوزیشن جو ہے وہ تو جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان تہہ کرے گی اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ہو گئے یعنی کوئی اسپیسپیکٹ نہیں ہے کہ یہ ایک بن گیا اور پھر یہ چلتا رہا یہ ٹائم ٹو ٹائم ہو گئے جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس آئینی بینچ کو اس کی تشکیل کرے گی اب یہاں پر یہ بھی سوال ہے کہ اٹرنی جنرل بھی جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں لاو مینسٹر بھی ممبر ہیں اس کے لابہ نیشنل اسمبلی سینٹ سے بھی ممبر ہیں جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان میں تو پھر ان کا بینچ کی تشکیل کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ تو سیدھی طرح سیدھی سیدھی بات ہے کہ پریکٹس ان کوسیجر ایکٹ کو ریڈنڈنٹ کر دیا گیا ہے تو اگر تو اس تجویز کے تحت ہوتی ہے ترمیر تو پھر اس میں کونسٹیٹوشنل ڈیویزن میں تمام سبوں کی جو نمائندگی ہے اس بینچ میں ہوگی اور وہ بینچ وانٹی فور 3 کے کیسز سنے گا یعنی کہ جو اوریجنل جوڈیشن ہے سو موٹو بھی کہا جاتا ہے اس کے لابہ ہائی پورٹ میں جو آرٹیکل بینٹی نائن کے تحت چلنے والے کیسز ہیں اس میں جس میں کونسٹیٹوشنلیٹی کسی چیز کی ڈیٹرمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی اس بینچ کے سامنے سنا جائے گا اور پھر اسی میں نظرسانی درخواستیں بھی اگر آئیں گی کوئی آئینی تشریح کی نوریت کی ہوگی تو وہ بھی یہی بینچ سنے گا اور اس کے علاوہ صدارتی ریفرنس ایڈوائزری جورسکشن کے جو معاملات ہیں وہ بھی یہ بینچ سنے گا اور اگر تو اس تجویز کے تحت اطلاق ہو جاتا ہے ترمیم ہو جاتی ہے تو سپریم کورڈ میں موجود جتنے بھی ورنیٹی کورٹ 3 کے کیسز ہیں اور آئینی تشریح سے متعلق کیسز ہیں حتیٰ کہ نظرسانی درخواستیں بھی جو اس طرح موجود ہیں وہ فوراں بھی شفٹ ہو جائیں گی اسی آئینی بینچ کو چیف جسٹس کی جہاں تک بات ہے اپوائنمنٹ کا تو تین سال کا ٹینیور کیا گیا ہے سچی فائیویرز ایج تو ریٹائرمنٹ ہے لیکن تین سال کا ٹینیور کیا گیا ہے اور تین ججز کا جو پینل ہے اس میں سے ڈیسائیڈ ہوگا یعنی کہ اب چیف جسٹس قادر فائیسا کے بعد جو سینئر موسک تین ججز ہیں یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مینی بختر اور جسٹس یایہ آفریدی جسٹس یایہ آفریدی اس جسٹس حکومت کو سوٹ کرتے ہیں تو تین ججز میں سے جو ہے وہ سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ اس تین ججز میں سے ایک جج کا نام فائنل کرے گی اس سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی میں آٹھ ممبر جو ہیں وہ نیشنل سنگلی سے ہوں گے چار ممبر سینٹ سے ہوں گے اور جو پارلیمنٹری پارٹی کی جو تو اس فرنڈ ہے اس کے تناسب سے یعنی پرپورشنالٹی کی بیس پر ان کو نمائندگی دی جائے گی اس میں مصابدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلا جو چیف جسٹس ہوگا اس آئینی ترمیم کے بعد اس کی تیناتی سپیشل پارلیمنٹری کمیٹی تین دن کے اندر اندر اس کی سفارشات کی جائیں گی تو اس کا مطلب ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آئینی ترمیم چیف جسٹس کازی فائیسا کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہوگی کم وٹ میں کیونکہ اگلا چیف جسٹس جو ہے وہ تین ججز کے پینل میں سے یہ ہوگا تو یہ جو تیسرا آ جایا ہے مصابدہ حکومت کی جانب سے اس کے کانٹینٹس سے لیکن آئینی عدالت میرے خیال سے وہ ایک بہتر آپشن تھا ملک کو چلانے کے لیے اگر تو یہ کانسٹیوشنل ڈیویجن بنے گا تو یہ ٹائم ٹو ٹائم ہے پھر اس میں دوبارہ سے یہ بھی نہیں ابھی بتایا گیا کہ کون کون سے کب سے کب تک جو ہے تو یہ آئینی بینچ کرے گا کام اور پھر دوبارہ سے اس کی تشکیق اب ہوگی یہ سارے معاملات جوڈیشنل کمیشن آف پاکستان نے دیکھنے ہیں ماملات بھی آ جائیں گے اور جب تک اس ماملے کا کوئی سیاسی حل نہیں ہوتا میرے خیال سے ڈیویجنل کانسٹیوشنل ڈیویجن بنچ کانسٹیوشنل ڈیویجن آف سپریم کورٹ سے یہ ماملات ختم ہونے والے نہیں موسیقی